موسیقی 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 ہے ان کی مانگے کی سرکار کسانوں کو گئی ہوئے سبجے کی فصل کے لیے جلد سے جلد ڈی اے پی کھات اپلپت کروائے انہوں نے کہا کہ کسان اندولن جتنا ان کی مجبوری بن چکا ہے جب تک مانگے نہیں مانے جائیں گی تب تک کسان سڑکوں پر سنگرز کرتا رہے گا جہوں بجائی گا سمیں شروع ہو چکا ہے اور آج کسان کو کہیں پر بھی جو ڈی اے پی کھاتا ہے وہ کو کہیں پر نہیں مل رہا ہے علو وڑے جو کسان ہے سبجے لگانے والوں کسان ہیں سرسوں کی بجائی وڑے کسان ہیں وہ لگاتار دردر کی ڈھوک رہے کھا رہے ہیں کہیں پر بھی دی اے پی کھات اپلپ سرکار کرانے میں ناکام رہی ہے ڈیجل کے دام آج آج بجائی کا سمیہ جرور تھا کسان کو ڈیجل کی آج ڈیجل کے دام جو ہاں سورپے کے پار پہنچ پہنچ چکے ہیں اور بیج کے دام آج جو ہماری بریق جری ہے جو ہمارے کو سپنا دکھایا تھا کہ بریق جری کے دام اچھے رہیں گے لیکن آج وہ بھی ہماری کوڑیوں کے بھاو پٹ رہی ہے ستہائی سو ٹھائی سو روپے میں مجبور ہے دینے کے لیے تو منگائی کی مار پڑی ہے اور ہماری فسل پٹ چکی ہے تو سرکار ہر طرف سے ناکام ہے ہاں ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد کسانوں کے لیے دی اے پیخات اپلپ دکھروایا جائے کسانوں کو ڈی اے پیخات دیا جائے کیونکہ آج ہی جرور تھا اگر وہ ایک مہینے بعد آیا پھر کسان اس کا کریں گے کیا رادوار کے گاؤں انٹاوہ کے سرکاری ڈیسپنسری میں بھاچپن ایتاؤنے کیا کرونا واریرز کا سممان دیش میں سو کروڑ لوگوں کو ویکسین کے ٹھیکے لگائی جانے پر ویروار کو گاؤں انٹاوہ میں سمان سم روکا یوزن کیا گیا سرکاری ڈیسپنسری انٹاوہ میں کرونا واریرز کو ماسک وی سینٹائزر بھیٹ کر سمانت کیا گیا اس افسر پر بھاجبار ادور منڈال ادھاک سیپی خیڑی نے کہا کہ مہاماری کے دور میں ان کرونا یودھاؤں اور دیش کی جنتا کی امانداریو ہے پوری نیشتہ کے ساتھ سیوا کی ہے جس سے دیش مہاماری کو پراجت کرنے میں سفل ہوا ہے کرونا یودھاؤں اپنی جان کی پروانے کرتے ہوئے جنتا کی جی جان سے سیوا کی ہے